السلام علیکم ویور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لیبارٹری سائنسز ویڈ لیب ٹکنالوجسٹ اور ساتھی میں ہوں نیسار محمد ویور پیچھلی لیکچر میں ہم نے بیکٹریالوجیز کی کچھ لیکچر پڑھے تھے اس پہ میں نے بات کی تھی ٹائفائٹ فیور میں نے آپ کو سمجھایا تھا اس کے ساتھ ساتھ اچ پائلوری جو کہ لیکو بیکٹر فائلوری ہے اس بیکٹیریا پی بھی میں نے بتایا تھا آپ کو اس کی جو انفیکشن ہے اس پہ بتایا تھا آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یوریلیجی سے ریلیٹڈ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہمچوریا تو موسٹلی آپ لوگوں نے ایکسپیرینس کیا ہوگا کبھی کبھی اس طرح ہوتے ہیں کہ یورین کے اندر بلٹ آتے ہیں تو اس کے جو قاضیز ہوتے ہیں آج ہم اس ویڈیو میں اس پہ بات کریں گے جب یہ کسی بندے میں قاضی ہوتی ہے پھر اس کے سیمٹم ہم پڑھتے ہیں کہ کسی بندی کو اگر یہ ہو جائی ہے ہمچوریا تو اس کے پھر سیمٹم کیا ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اس کے ٹریٹمنٹ کے بارے میں بھی بتاؤں گا تو چلیے ٹائم ویسٹ نہیں کرتے ہیں شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلی ہمچوریا جو ہٹرمیلالوجیز ہے تو اس کا مطلب یہ ہے ہمومین بلٹ یہ تو آپ کو پتہ ہے تو یورین کے اندر جب بلٹ آتا ہے تو اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں ہمچوریا ٹھیک ہے پھر اس کے ٹو ٹائپ سے ایک کو ہم گراس ہمچوریا کہتے ہیں ایک کو ہم مائکروسکوپے کہ یہ آگے آ رہا ہے میں آپ کو سمجھاؤں گا تو یورین کے اندر بلٹ کیوں آتا ہے ٹھیک ہے تو ہاو دو یو ٹیسٹ فار بلٹ اینڈ یورین اب یورین کے اندر اگر بلٹ آتے تو ہم اس کو ایڈنٹیفائی کیسے کریں گے ہم یہ کاز کیسے معلوم کریں گے کہ کسی بندی کی یورین کے اندر بلٹ آ رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے نارملی تو اس طرح ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ کسی بندی کی یورین میں جو ہے وہ بلٹ نہیں ہوتا جب ہوتا ہے تو یہ ایک سیریس کنڈیشن ہوتا ہے جو کہ ہمارے جو یورینری سسٹم ہے اس میں جتنے ڈیپارٹس ہوتے ہیں تو وہ یورین ٹیسٹ کے ذریعے ہم اس کو جان سکتے ہیں میبھی اس کے کیڈنی کے اندر جو لیول ہوتا ہے اگر وہ اب نارمل ہو تو وہ بھی ہمیں یورین ٹیسٹ کے ذریعے سے پتا چلتا ہے کوئی یوٹی آئی ہو یورین ریٹیک انفیکشن ہو اس کا بھی پتہ لگا سکتے ہیں تو ڈیفرنٹ چیزیں ہم اس کی ذریعے معلوم کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں بتاؤں گا کہ جو ٹیسٹ ہے اس کو ہم یورین انالیسز کہتے ہیں یورین آری بھی اس کو کہتے ہیں یہ ایک روٹین ٹیسٹ ہے جو کہ ہم پرپام کرتے ہیں یورین کیلئے ٹھیک ہے اس کے اندر ہم فیزیکلی بھی دیکھتے ہیں کیمیکلی بھی اس کے ایک ٹیسٹ کرتے ہیں اور مایکروسکوپی کے لیے یہ یورین ٹیسٹ ہم تری فیزز بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے کیمیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر فی ایچ کتنا ہے اس کا پروٹین لیول جو ہے وہ کتنا ہے شگر ہے کی نہیں ہے فیزیکلی ہم اس کو ایسی دیکھ رہے ہیں کہ مطلب اس کے اندر کوئی فس یا تربیڈیٹی تو نہیں ہے یا اس کے اندر بلڈ وغیرہ تو نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ فیزیکل ہو گیا جو مین امپورٹن فیز ہے یورین ٹیسٹ کا تو وہ بسیکلی مایکروسکوپی ہے کیونکہ آپ فیزیکلی دیکھتے ہو کیمیکلی جو ایکوریٹ ریزلٹ ہے تو وہ آپ مایکروسکوپی کرنے کے بعد ہی دیتے ہو ٹھیک ہے کیونکہ جو فسل ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا جو ریٹ سل ہے وہ ہمیں اپنے نظ جو نیکڈ آئی ہے ہم اس سے نہیں دیکھ سکتی ٹھیک ہے تو جو یورین سمپل ہم لیتے ہیں اس کو ہم یورین ٹیوب کے اندر ڈالتے ہیں پھر اس کو سنڈیپیوچ کرتے ہیں اس کے علاوہ جب اس کو سنڈیپیوچ کرنے کے بعد ہم سنڈیپیوچ سے اٹھاتے ہیں پھر اس سے یہ یورین ہے ہم اس کو ڈسکارٹ کرتے ہیں اس کی نیچے سے ایک تولہ سا ڈراپ ہم سلائٹ کی اوپر رکھتے ہیں پھر اس کو مایکروسکوپک جو لینز ہے اس پہ دیکھتے ہیں اب وہاں پہ جو ایکسپرٹ بندہ بیٹا ہوتا ہے تو اس کو پتہ لگتا ہے کہ اس کے اندر فس سلز آ رہے ہیں جو کہ وہ بھی انفیکشن کی طرف اشارہ کرتی ہے ٹھیک ہے ریٹس سل آ رہے ہیں تو وہ بھی کیڈنی انفیکشن مختلف فائلونے پرائیٹس کیڈنی انفیکشن ہے کیڈنی ڈیزیز ہے کیڈنی سٹونز جب ہوتے ہیں تو بلڈ آتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ مختلف کنڈیشن ہے پھر ہم اس کا پتہ اس یورین کے مایکروسکوپکلی جو ٹیسٹ ہم کرتے ہیں اس سے ہم ل کہا سکتے ہیں تو موسلی جو یورین کے اندر اگر بلڈ آتے تو یہ مطلب یہ ریئر کیسز ہے نا نہیں آتے لیکن اگر آتے ہیں تو پھر یہ کیا ہے یہاں پہ بتائے گی کہ یہ اتنا سیریس کنڈیشن نہیں ہے اگر شارٹ ٹرم کیلئے ہے تو یہ اتنا سیریس کنڈیشن نہیں ہے لیکن یاد رکھے جب ریٹ سل اور وائٹ سل دونوں ایک ساتھ آ رہے ہیں یورین کے اندر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی میڈیکل کنڈیشن ہمارے بارڈی میں ڈیولپ ہو گیا جس کو ابھی عل لاج کی ضرورت ہے ٹھیک ہے کونسی میڈیکل کنڈیشن اس میں کیڈنی ڈیزیز ہے ٹھیک ہے کیڈنی کی ڈیزیز سے مطلب یہ ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک ڈیزیز ہے کیڈنی کے اندر ہزاروں لاکھوں بیماریاں ہو سکتی ہے پھر ٹھیک ہے یہ کیڈنی ڈیزیز جو ہے یہ ایک ٹرم ہے پھر اس کی بیسز پہ ہم مختلف اس کے جو گلومیرولس ہے اس میں الگ انفیکشن ہوگی نیفران کی الگ اکثر انفلمیشن ہوتی ہیں نیپرائیٹس کاز ہوتی ہے ٹھیک ہے یورینی ٹریک انفیکشن یو ٹی آئی اور موسٹی لیوری ڈیزیز ٹھیک ہے اس سے کیا ہے اس کی کنیکشن ہے تو یورین ٹیسٹ سے ابھی ہم کتنی چیزوں کا پتہ لگا سکتے ہیں یہ آپ لوگوں نے جان لیا ٹھیک ہے اس کے ساتھ جب بلٹ کے اندر ساری یورین کے اندر جب بلٹ آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک الارمن کنڈیشن ہے مطلب یہ آپ کو خبردار کرتی ہے کہ آپ نے اپنا کیا کرنا ہے ٹریٹمنٹ کرنا ہے پرافر تو جب بھی یورین کے اندر بل شاہ کیا کرے آپ رجوع کیا کرے ٹھیک ہے یہ کوئی عام کنڈیشن نہیں ہے اس میں بہت زیادہ بیماریاں ہوتی ہے جسم کے اندر لیکن یہ جو بلٹ ہے اگر یہ ایک دن کے لئے دو دن کے لئے کچھ میڈیکیشن بھی ہے میں آگے آ رہا ہے میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ کچھ میڈیکیشن بھی اس طرح ہے جو کہ ہم اگر لے لیتے ہیں تو اس کے بعد بھی یورین کا کلر ریٹ ہوتا ہے لیکن وہ کیا ہوتے ہیں وہ میڈیکل کنڈیشن ہم اس کو نہیں کہہ سکتی لیکن اگر یورین کے اندر پیٹ بھی بلٹ آتا ہے تو یہ ایک الارمنگ کنڈیشن ہے آپ نے کیا کرنا ہے اپنی ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے تاکہ آپ کو پراپر ٹریٹ کر سکی ٹھیک ہے موسلی کیسز میں اس طرح ہوتے ہیں کہ جو یہ اس کی جو قاضیز ہوتے ہیں وہ پینلس ہوتے ہیں پین مطلب یہ اتنا وہ درد وغیرہ نہیں کرتا لیکن جب یورین کے اندر بلٹ آتا ہے تو یہ ہمچوریا ہمارے پاس کیا کرتے ہیں یہ ایک سیریس ڈس آرڈرز کو شو کرتے ہیں ٹھیک ہے اب وہ جو ہمچوریا ہے وہ ہ ہمارے پاس کون سے کنڈیشن میں ہوں گی تو ایک ہوتے ہیں گراس ہمچوریا گراس ہمچوریا کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی یورین سمپل لے کے آتا ہے ٹھیک ہے تو یورین سمپل میں اگر ہم فیزیکلی دیکھتے ہیں اور فیزیکلی اس یورین کے اندر کیا ہوتا ہے بلٹ ہوتا ہے تو اس کو ہم گراس گراس کا ورڈ بھی ہم کس چیز کے لئے یوز کرتے ہیں جو چیز ہم اپنے آنکوں سے ظاہری طور پر دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ ایک گراس ہوگیا دوسرا ہے مایک مایکروسکوپک کی کی مچوریا یہ ہم اس وقت پتہ لگا سکتے ہیں جب یورین کا سمپل ہم سنٹیپیوز سے نکال دیتے ہیں پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں اس کے بعد پھر ہم اس کو مایکروسکوپ پہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر اگر فس سے لاتے ہیں ریٹ سے لاتے ہیں وہ ساری چیزیں ہم کیا کرسکتے ہیں اس پر ڈیٹک کرسکتے ہیں وہ یورین رپورٹ جو ہے ہم اس کو دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ڈیکٹر اگر آپ کا چیک seekers کرنا چاہتے ہیں تو وہ سب سے پہلی کیا کرے گا وہ ی چل سکے کہ آپ کی باڑی کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے کیا کنڈیشن ہے ٹھیک ہے تو یہ بڑا امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے تاکہ بلیڈنگ جو ہو رہی ہے یا جو ہمچوریا اس کا کنڈیشن کیا ہو سکے معلوم ہو سکی اچھا کازز پہ بات کرتے کہ کازز کیا ہوتی ہے تو ہمچوریا میں کیا ہوتے ہیومن کیڈنیز جو ہے ٹھیک ہے یہ جو کیڈنی ہے یہ اصل میں اس کے اندر کیا ہوتی ہے پیلٹریشن ہوتی ہے لیکن یہ جو بلڈ ہے اصل میں یہ یہ الاؤ کرتے ہیں کہ یہ جو یورینری ٹریک ہے ٹھیک ہے کیڈنی سے نیچ کیا ہوتی ہے یہ یوریٹر پھر بلیڈر پھر یوریٹرہ ٹھیک ہے تو یہ جو راؤٹ ہے یہ کیا یہ یورین کے لئے بنا ہے لیکن اکثر بلڈ بھی یورین کے ساتھ آتا ہے یہ آتی کیوں ہے یہ بھی ایک کوئیسٹن مارک ہے کیونکہ وہاں پہ اکثر سٹون بنتے ہیں تو جو کیڈنی سٹون ہوتے ہیں وہ اکثر وہاں پہ کیا ہوتے ایک جگہ پہ پریزن ہوتے ہیں یاد رکھے یورین کے جب کیڈنی کے اندر سٹون ایک جگہ پہ پہلے سے ہوتا ہے تو وہاں پہ وہ پین نہیں کاس کرتا لیکن جب وہ سٹون ایک جگہ سے دوسری جگہ تھوڑا سا ڈسپلیس ہو جاتا ہے تو اس وقت کیا کرتے ہیں بڑا شدید پین محسوس کرتا ہے بندہ ٹھیک ہے تو یہ جو یورین کے اندر جب لڑاتا ہے یہ پرابلم یہ کس وجہ سے ہو سکتی ہے تو سب سے پہلے اس کے اندر اس کے وجہ سے یہ ہو سکتا ہے یہ کب ہوتا ہے جب باڑی کے اندر کوئی بکٹیریا چلا جاتا ہے کس چیز کے ذریعے اور وہ بلیڈر میں پہنچ جاتا ہے پھر وہاں پہ ملٹیپلیکیشن ہوتی ہے اس کے بعد اگر اس کے سیمٹم پہ ہم بات کریں تو سیمٹم میں یہ ہوتا ہے بندے کو بار بار یورین آتے ہیں وہ ایک گینڈے کے اندر تین چار مرتبہ کیا کرتے ہیں یورین کے لئے اٹھ جاتا ہے ساتھی ساتھ پین ہوتا ہے اور برننگ سنسیشن اس وقت ہوتی ہے جب وہ کیا کرتے ہیں وہ یورین پاس کرتا ہے جلن محسوس ہو رہی ہوتی ہے ایکسٹریملی سٹرانگ سمیلنگ یورین جب وہ یورین پاس کرتے ہیں تو بڑا ایک فاول سمیلنگ جو ہم اس کو کہتے ہیں یہ بڑا ایک عجیب سا سمیل آتے ہیں اس کو یورین سی تو یو ٹی آئی کے اندر یہ ہوتا ہے اچھا ہم موسلی لوگوں میں اس طرح ہوتا ہے خاص کر جو ایڈلٹ لوگ ہیں جو ترٹی ایج والے یا ترٹی سے پلس والے اس طرح جو ایج والے لوگ ہیں اس کے اندر یہ ایک کیا ہوتا ہے اگر گراس ہمچوریا ہے تو خطرناک تو دونے ہیں لیکن گراس اس کمپیر ٹو مایکروسکوپک ہمچوریا یہ کیا ہے یہ اتنا خطرناک نہیں تو مایکروسکوپی کے لئے اگر جب کسی ایڈلٹ کے اندر بلڈ دیکھتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ کینڈی کے اندر ابھی انیشل سٹیج میں کوئی انفیکشن ہے یا کوئی سینڈ یا کوئی سٹون بن رہا ہے تو اس وقت آپ لوگ نے اس کو کیا کرنا ہے صحیح طریقے سے ٹریٹ کرنا ہے یہ فرسٹ سائن آف علنس ہے اچھا کیڈنی انفیکشن میں فائلونیفرائیٹس کا اگزمپل دیا گیا ہے تو یہ جان لیتے ہیں اس کی وجہ سے بھی مچوریا ہوتا ہے اچھا یہ بھی اس وقت ہوتا ہے کہ جب کوئی بکٹیریا بلڈ سٹریم سے ہمارے یوریٹر میں آتے ہیں کیڈنی سے تو سائن آف سیمٹم جو ہے وہ بھی سیم اسی طرح ہے جس طرح بلڈر انفیکشن ہے اس میں جس طرح ہوتا ہے اس میں بھی کیا ہوتا ہے پیور جو بخارے موسلی وہ ہوتا ہے پلینک پین ہوتا ہے پلینک پین اس کو کہتے ہیں ابھی اس پیکچر میں آپ لوگوں کی دکھائے دیں جو ہمارا جو لور بیک ایری ہے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ شدید پین محسوس ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر اس کے ساتھ ساتھ بلڈر یا کیڈنی سٹون اگر مسانی کے اندر کسی کے پتری بن چکی ہوتی ہے یا کیڈنی سٹون ہے ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے بھی مچوریا ہوتا ہے وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ ابھی اس پیکچروں کا اگر میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اس کو ذرا دیکھ یہاں پہ سٹون اگر پہلے سے ہوتا ہے تو یہ یہاں پہ کیا کرتے ہیں سٹون تو پریزن ہے لیکن یہاں پہ ابھی یہ پین لیس ہے لیکن یہ پین کب کس کرے گا جب یہ سٹون یہاں سے اٹھ جائے گا یا اس یوریٹر کے ذریعے نیچے چلا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو نیرو لائن ہے یہ جو یوریٹر ہے تو وہاں پہ کیا ہوگا پھر شدید قسم کے ایک عجیب سا درد آپ لوگ کو محسوس ہوگی ٹھیک ہے تو جو بلیڈر یا کیڈنی سٹون ہے اس کے وجہ سے بھی ہمیچوریا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے وہاں پہ موسلی جب سٹون ہوتا ہے تو یورین کے اندر آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے اکثر یورین کے اندر کریسٹل آتے ہیں جو کہ ہماری کیڈنی کی جو والز ہے ٹھیک ہے اس پہ کیا ہوتا ہے اس پہ یہ کریسٹل اٹیج ہوتے ہیں چاہے وہ بلیڈر کے اندر ہو یا کیڈنی کے اندر ہو وقت کے ساتھ ساتھ جب عرصہ گزر جاتا ہے تو یہ کریسٹل کیا ہوتا ہے یہ توڑے سی سمال اور ہارٹ سٹون بنا لیتے ہیں جس طرح بھی یہ پیکچر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو کیا ہوتا ہے اس کی توڑے سی عرصہ کے بعد یہ جو اس کے اندر جو کریسٹل ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ بڑے سٹون بن جاتے ہیں پھر بڑا اس کی ذریعے ہم کیا کرتے ہیں سرجکل پروسس کی ذریعے پھر ہم اس کو کیا کرتے ہیں ریموف کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ سٹون موسلی کیا ہوتے ہیں پینلیس ہوتے ہیں پریزنٹ تو ہوتے ہیں لیکن درد اس کی اتنے نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو عام طور پر آپ اس کا پین محسوس نہیں کرتے ہیں کہ کس جگہ پہ سٹون ہے کس جگہ پہ نہیں لیکن درد آپ لوگ کو اس وقت محسوس ہوگی جب یہ سٹون اپنی جگہ سے ڈسپلیس ہو جائے گا اور آگے جائے گا ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے اسی وجہ سے بھی ہمچوریا ہو سکتے ہیں لیکن یہاں پہ دیکھیں یہ سٹون اپنی جگہ پہ مطلب پلیس ہے ٹھیک ہے یہاں سے اگر یہ ڈسپلیس ہو جائے تظاہری بات ہے وہاں پہ یہ تو سوفٹ آرگن ہے ہسٹریائل آرگن ہے وہاں پہ تو نارملی بکٹیریا وغیرہ یہ نہیں ہوتی ابھی اس کے اندر کیا ہے یہ اپنی جگہ پہ یہ سٹون پڑا رہتا ہے ٹھیک ہے لیکن جب یہ کسی نہ کسی ایسے حالت کی وجہ سے جب یہ ڈسپلیس ہو جاتا ہے تو وہاں پہ جو سوفٹ ٹیشوز ہیں تو کیا ہوتا ہے وہاں پہ بلیڈنگ پہ ہوتے ہیں تو یہ بلیڈنگ کہا پہ جائے گی یہاں سے ظاہری بات ہے یورین آتا ہے ٹھیک ہے تو جو بلیڈ وہاں پہ اس ایریٹیشن سٹون نے جو ایریٹیشن کاس کیا ہے اور جو بلیڈ یہاں پہ ابھی جمع ہو گیا ہے تو یورین یہاں سے آتا ہے تو وہ کیا کرے گا بلیڈ کو ساتھ لے کے آئے گا بلیڈر میں ٹھیک ہے یہ یوریٹر میں آتا ہے ایدھر ٹھیک ہے تو یہاں پہ پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بلیڈ بھی یورین دونوں کیا ہوتا ہے ایک ساتھ یہاں سے نکل جاتے ہیں تو پھر وہ ہیمچوریا کنڈیشن کاس کرتے ہیں ٹھیک ہے یورین میں ہمیں پھر ہیمچوریا میکروسکوپی کے لیے یا گراس ہیمچوریا نظر آتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اگر یہ ایکسر ہوتا ہے تو کیڈنی سٹرون کی وجہ سے جو سیمٹم ہیں وہ بھی اپیر ہوتے ہیں موسیلی فین ہوتا ہے ٹھیک ہے بلیڈر یا کیڈنی سٹرون کی وجہ سے اور جب یہ ہوتا ہے تو موسیلی یورین کے اندر ہم دونوں ٹائپس کی ہیمچوریا جو ہے گراس ہیمچوریا اور میکروسکوپک یہ دونوں کیا کر سکتے ہیں ایبزرڈ کر سکتے ہیں جو یورین ہے اس کو اگر ہم پیزی کے لیے دیکھتے ہیں تو بھی اس کے اندر کیا ہوتا ہے یورین کا جو کلر ہے وہ بھی بالکل ریڈش یا پنکش ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور میکروسکوپی کے لیے بھی اس کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کا جو کلر ہے وہ بھی ہمیں اس کے اندر ریڈ سیل نظر آتے ہیں جو کہ ایک الارمنگ کنڈیشن ہے ٹھیک ہے ابھی یہاں پہ ایک کوئسشن یہ بھی بنتی ہے کہ اگر فیمیل کے اندر تو فیمیل کے اندر ایک منسٹریویشن جو پیرڈ ہے وہ بھی چلتی ہے تو اس کے اندر بلڈ کا آنا پھر اس کے میں موسیلی الٹرسان الٹرسانوگرابی جو ہے اس کی ذریعہ معلوم کر دیا ہم کی آیا سٹون ہے یا وہ پیرڈس چل رہے تو پیرڈس میں بھی ایک سر اس طرح اس کا جو یورین کل رہے وہ ریڈ ہوتا ہے لیکن وہ الارمنگ کنڈیشن ہم اس کو نہیں کہہ سکتی لیکن اگر میل ایڈلس کے اندر یورین کے اندر بلڈ آتا ہے تو یہ کیا ہے یہ ایک الارمنگ کنڈیشن ہو سکتی ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ سیمٹم پر پر در بات کرتے ہیں جو گراس مچوریا ہے تو گراس مچوریا اگر ہم اگزامن کرتے ہیں تو جو بندی کا یورین ہے یہ پینک ریڈ اور کولا کلر کولا کلر یہ ایمیج آپ لوگ دیکھ لیں اس طرح اس کلر کا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ یورین کا کلر وہ پینک ریڈ یا کولا کلر ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے وجہ سے ریٹ سیل کے وجہ سے کیونکہ اس کے اندر یورین کا جو سنپل اس کے اندر کیا ہے ریٹ سیل ہے تھوڑا سا بھی یورین کے اندر بلڈ موجود ہو تو وہ یورین کا کلر کیا کھتی ہے ریڈش طرف لے کے جاتی ہے ٹھیک ہے نارملی جو یورین کا پیل یلو تو وہ اس کے اندر ریٹ سیل نہیں ہوتی لیکن تھوڑا سا بھی بلڈ ہو تو اس کا کلر کیا ہو جاتا ہے ریٹ ہو جاتا ہے جو بلیڈنگ ہے وہ فین فل ہوتی ہے فین فل نہیں ہوتی تھوڑا سا یورین کے اندر بھی اگر بلڈ ہو تو وہ یورین کا کلر کیا کرتی ہے ریڈش کرتی ہے اس کے اندر یہاں پہ بتائیں گے تو جو بلیڈنگ ہے وہ فین فل نہیں ہے لیکن خطرناک اور بہت شدید درد اس وقت بندے کو محسوس ہوتا ہے جب وہ بلیڈنگ کیا ہوتی ہے کلرٹس بنا دیتی ہے وہاں پہ تو جب کلرٹس نکلتے ہیں یوریترا کے ذریعے باہر تو پھر وہ بڑا پین فل کنڈیشن ہے کیونکہ وہ تو بڑا نیرو لائن ہے جہاں سے وہ یورین فاس ہوتا ہے بلیڈر کی نیچے اور وہاں پہ جب کلرٹس بنا ہوتے تو پھر وہاں پہ بڑا پین فل اور اور اس سنسیٹیویٹی کے ساتھ باہر نکلتے ہیں کیونکہ وہاں پہ اتنا درد کاز کر سکتا ہے کہ بندہ پھر کیا کر سکتا ہے برداشت نہیں کر سکتا بلیڈی یورین آفن آکر ویڈاوٹ ادھر سائن اور سیمٹم اچھا کبھی کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ یورین کے اندر بلیڈ آتے لیکن کوئی سیمٹم یا سائن باڈی پہ کاز نہیں کرتا تو موسٹ لی یہ بھی کیا ہوتا ہے فین پول نہیں ہوتا یا کوئی اتنا خطرناک نہیں ہوتا دوسرا ہے انلارج پروسٹیٹ عمر کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے جو پروسٹیٹ گلین ہے یہ انلارج ہو جاتا ہے ابھی یہ نارمل پروسٹیٹ گلین کو یہ آپ دیکھیں یہ جو ایجٹ بندے ہوتے پچاس سال سے اوپر والے اس کی پروسٹیٹ گلین کیا ہو جاتے ہیں یہ انلارج ہو جاتے ہیں اچھا کیڈنی ڈیزیز ہے پھر یہ بھی سیم تنگ ہے ساتھی کچھ کینسر کے وجہ سے بھی یہ ہو سکتا ہے کچھ انہیریٹڈ ڈیسارڈر ہے وہ انہیریٹڈ ڈیسارڈر کا مطلب ہو ہے کہ جو اباو اجداد سے جو پیملی کے اندر کوئی بیماری ایک طویل عرصے سے آ رہی ہے تو اس کو ہم انہیریٹڈ ڈیسارڈر کہتے ہیں اگر کسی کے پیملی میں آ رہی ہے تو یہ ہے مچھوریا اس کے پیملی ہیسٹری میں پھر ہم اس کو کیا کرتے ہیں انکلوڈ کرتے ہیں اگر وہ تھوڑے سے ڈسپیس ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ انہیریٹیشن کاز ہو جاتی ہے وہ کیا کرتے ہیں کیڈنی انجریز کاز کرتے ہیں ساتھی ساتھ کچھ میڈیکیشن بھی ایسی ہے جو کہ ہمچوریا کاز کر سکتی ہے جس کے اندر ایسپائرین ہے اگر ہم اس کو لیتے ہیں تو پھر اس کے وجہ سے کیا ہوتا ہے یورین کا کلر پھر بھی ریٹ آ جاتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا ہے انفیکشن ہے یا ہمچوریا ہے یہ کوئی سٹون یا اس کے پھر وہ نہیں دیتی میڈیکیشن کی وجہ سے بھی اس طرح ہو سکتا ہے سٹرینس ایکسرسائز کا مطلب یہ ہے وہ لوگ جو زیادہ تر لانگ ڈیسٹنس کور کرتے ہیں جاگر جو ہوتے ہیں وہ لوگ تو کیا ہوتے سٹرینس بہت زیادہ ایکسرسائز کی وجہ سے بھی جو کیڈنیز اگر وہ تھوڑا سا پریشن لیتے ہیں تو اس وجہ سے بھی یورین کے اندر تھوڑا سا بلڈ آ سکتا ہے لیکن یہ اگر شارٹ ٹرم کیلئے ہو تو وہ خطری کی نشانی نہیں ہے لیکن فرسسٹن کنڈیشن پہ وہ تو پھر کیا ہے یہ ایک خطرناک کنڈیشن ہے رسک پیکٹر میں اچھا موسلی یہ کیا کرتا ہے جو چیلڈنگ اور ٹینز ہوتے یہ مطلب ترٹین ٹین یہاں سے جو نیچی عمر والے لوگ ہوتے ہیں تو یہ اس کو بھی ایفیکٹ کرتے ہیں جو ایڈلٹ ہے اس کو بھی ایفیکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو جب ریٹ سیل یورین کے اندر آتے ہیں تو آپ لوگ کے جو سارے سیمٹم میں نے بتا دی یہ اس کی کیا ہو سکتی ہے یہ بندے میں ہو سکتی ہے ٹھیک ہے پیکٹر دیس دیٹ میک دیس مور لائکلی انکلوڈ تو اس میں کیا ہے ایک ایج آتا ہے ٹھیک ہے کہ موسلی وہ لوگ جو پچاس سال یا اس سے اوپر ہے تو اس میں ہمچوریا ڈیولپ ہو جاتا ہے کس کی وجہ سے انلارج پروسٹیٹ گلینڈ کی وجہ سے ٹھیک ہے جو بندہ جتنا ایجڈ ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد کیا ہوتے وہ پروسٹیٹ گلینڈ وہ انلارج ہو جاتا ہے اچھا ریسنڈ انفیکشن کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی بندے میں اگر ریسنڈی کوئی وائرل یا بیکٹیر انفیکشن ابھی ابھی پایا گیا ہو تو اس کی وجہ سے بھی کیا ہو سکتا ہے یورین کے اندر بلڈ دیکھا جا سکتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی ایک لیڈنگ کاؤز ہے اس کے ساتھ ساتھ پیملی ہیسٹری یہ بھی جنیٹیکس میں آتا ہے کہ اگر کسی کی فیملی میں پہلے سے کوئی یہ ڈیزیز یہ جو ہے مچھور یا ہے ٹھیک ہے یہ تو پہلے سے موجود نہیں ہے آباو اجداد میں جو انسیسٹر ہے کیا اس میں اس وقت سے موجود تھی اگر اس میں موجود ہوتی ہے تو پھر یہ ہم انہیریٹڈ ڈیسارڈر میں انکلوڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ یہ کیا ہے پیملی ہیسٹری اس کی پہلے سے ایسی ہے کچھ میڈیکیشن بھی اس طرح ہے جس طرح کیا ہوگا ہے اسپائرین نان سٹیورائیڈل انٹی انفلیمنٹری فین ریلیور اور انٹی بائیاتک انٹی بائیات سچیز فینسلین یہ کچھ ڈرگ ہے جو کیا کرتے ہیں یہ بھی یورینری بلیڈنگ کیلئے ایک ریسک ہے ٹھیک ہے جب ہم وہ لیتے ہیں تو وہ یورین کے اندر پھر ہو جاتا ہے یورین کے اندر بلیڈنگ آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ سرٹن میڈیکیشن ایک ہو گیا ایک ہے سٹرینیس ایکسرسائز تو یہ بھی میں نے پیچھلی سلینڈ میں آپ کو بتایا یہ جو سٹرینیس جو لوگ یہ جوگنگ وغیرہ کرتے ہیں موسلی اور ایکسٹریم ایکسرسائز کرتے ہیں تو اس کے وجہ سے جو ہیمچوریا جب یورین کے اندر بلیڈ آتے ہیں تو اس کو ہم گراس ہیمچوریا بھی کہتے ہیں میکروسکوپیکلی اور اس کو ہم شارٹ نیم دیتے ہیں جاگر ہیمچوریا ٹھیک ہے تو یہ ان لوگوں میں ہوتا ہے جو زیادہ تر وہ ایکسٹریم ایکسرسائز کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹریٹمنٹ پر بات کرتے ہیں تو ٹریٹمنٹ میں موسلی جو انٹیبائیٹک ہے وہ دیتے ہیں اگر ہیمچوریا ریلیٹڈ انفیکشن ہے تو وہ اس کے لئے انٹیبائیٹک دیتے ہیں اگر ہیمچوریا کسی اور ریزن کی وجہ سے کاز ہو گئی ہو ٹھیک ہے تو ٹریٹمنٹ مہ بھی مور کمپلیکس اب مثال طور کسی کے اندر کیڈنی سٹون ہے اس کے وجہ سے مچوریا کاز ہو گیا تو ظاہری بات ہے اس کے لئے تو پھر ہم سرجیکل پراسس کریں گے نیپرو لیتی ٹریپسی یا وہ ریس کی ذریعے بھی وہ کیا کرتے ہیں سٹون کو نکال دیتے ہیں اور اس کے لئے ایک سرجیکل پراسس بھی کیا جاتا ہے اس کے علاوہ جو سمالر سٹون ہوتے ہیں وہ سٹون جس کی سائز 0.1 0.5 تک نانومیٹر میں ہوتی ہے تو وہ سٹون موسیلی جو زیادہ تر کیا کرتے ہیں پانی فینی کی وجہ سے بھی موسیلی جو پلویڈز اگر وہ ہم لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی وہ یورینی ٹریک کی ذریعے نکل جاتے ہیں ٹھیک ہے سو تینک یو آج کا یہ لیکچر امید کرتا ہوں آپ لوگ کو پسند آگیا ہوگا کچھ نہ کچھ ضرور آپ کو سیکھنے کے لیے مل گیا ہوگا اس میں انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ملتے ہیں تب تک اپنا بہت سارا خیار لیکھئے اللہ حافظ